السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل مصطبع سبحانی اوفیشیل پر آج بروز منگل 18 میں 2021 کو مشہور معروف دینی علمی دارے دار العلوم دیوبن نے ظالم اسرائیل کے خلاف اقوام متحدہ سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ اس کو دہشتگرد ملک قرار دے دیا جائے معصوم فلسطینیوں پر اسرائیل نے جو ظلم و تشدد کے پہاڑ ڈھا رکھے ہیں جس میں عورتوں معصوم بچوں نوجوانوں کو بالخصوص مسجد اقصا کو نشانہ بنایا جا رہا ہے پوری دنیا میں اسرائیل کے خلاف مضمتی احتجاجات ہو رہے ہیں اور تمام ممالک اس کو اسرائیل کا ظلم بتلا رہے ہیں خود ہمارے ملک ہندوستان نے بھی معصوم فلسطینوں کا ساتھ دینے کی بات کہی ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ دار العلوم دیوبن نے اقوام متحدہ سے کس چیز کا مطالبہ کیا ہے وہ کیا مطالبہ ہے وہ لیٹر پیٹ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے دار العلوم دیوبن کا مطالبہ اقوام متحدہ اسرائیل کو دہشتگرد ملک قرار دے مسجد اقصا میں عبادت کر رہے معصوم فلسطینیوں پر اسرائیل نے جس وحشیانہ تشدد کا مظاہرہ کیا ہے وہ حد درجہ انسانیت سوز اور کھلی دہشتگردی ہے اسرائیلی فوجیوں کے ذریعہ خواتین کی آبرو ریزی معصوم بچوں کا قتل عام مسجد اقصا کی بے حرمتی اور اقوام متحدہ کا خاموش رہنا واضح نائنصافی ہے دار العلوم دیوبن اس کی پرزور مضمت کرتا ہے دنیا میں حقوق انسانی کا ڈنکہ پیٹنے والی نامنی حد تنظیمیں اور باعثر ممالک کی خاموشی حد درجہ باعث تشویش ہے یہ حقیقت روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اسرائیل کے جاریحانہ اقدامات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور معصوم فلسطینی ظلم تشدد کا شکار بنتے جا رہے ہیں اور اسرائیلی افواج بستیوں پر بمباری کرنے سے دریغ نہیں کر رہی ہیں بے شمار گوشوں سے اسرائیل کی اس دہشک گردانہ کاروائی کے خلاف آواز اٹھنے کے باوجود اقوام متحدہ خاموش تماشائی بنا ہوا ہے جبکہ یہی اقوام متحدہ انڈونیشیا اور سودان جیسے ممالک میں معمولی سے مطالبے پر علاہدہ ملک بنا دینے کی صلاحیت رکھتا ہے ہم اپنے ملک ہندوستان کی حکومت اور دنیا کے تمام انصاف پسند بالخصوص مسلم ممالک سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اسرائیل کی اس وحشت و دہشت سے معصوم فلسطینیوں کو نجات دلانے کے لیے حق و انصاف اور انسانیت کے نام پر اجتماعی آواز بلند کریں اور اسرائیل کے جبر و تشدد کے صدباب کے لیے مؤثر اقدامات کریں یاد رہے کہ ہمارے ملک کی خارجہ پالیسی ہمیشہ فلسطین کے حامی رہی ہے اسی لئے فلسطینی عوام ہندوستان اور اس کے عوام کو اپنا محسین و دوست مانتے ہیں موجودہ حکومت کو اس قدیم رشتے کا احترام کرنا چاہیے ہمارا ماننا ہے کہ دنیا کے وہ تمام ممالک اور عالمی تنظیمیں بھی اس قتل و غارتگری میں برابر کی مجرم ہیں جو خاموش تماشائی کے طور پر فلسطینی انسانوں کا قتل عام دیکھ رہی ہیں ہم اپنے ملک ہندوستان اور اقوام متحدہ سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ اسرائیل کو ایک ظالم اور دہشتگرد ملک قرار دے کر عالمی سطح پر ہر پہلو سے اس کا بائیکارٹ کے جانے کی قرارداد منظور کی جائے اور فلسطینیوں کی راحت رسانی اور ان کے تحفظ کے لئے بعجلت ممکنہ مؤثر اقدامات کیے جائیں دارالوم دیوبند دنیا کی تمام فلاح انسانی کے لئے کام کرنے والی تنظیموں اور با اثر شہریوں سے بھی مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اپنے اپنے ملکوں میں قائم مسلم ممالک کے سفارت خانوں اور حقوق انسانی کی عالمی تنظیموں کے دفاتر کے سامنے بھی اسرائیل کی دہشتگردانہ اور ظالمانہ کارروائی کے خلاف پر امن احتجاج کریں اور فلسطینیوں کی حمایت کے لئے ان سرباراہن مملکت کے نام میمورینڈم پیش کریں جو اسرائیل کی صفاقیت پر ہنوز خاموش ہیں تو عزیزان محترم دارلم دیوبن نے ایک بہت بڑا پرزن و مطالبہ قوام متحدہ سے کیا ہے کہ اسرائیل کو دہشتگرد ملک قرار دے دیا جائے اس کے تعلق سے آپ حضرات کی کیا رائے ہیں آپ حضرات کمنٹ میں ہمیں بتلائیں اور ہماری اس ویڈیو کو خوب زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو اگر آپ حضرات نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ